ہیلو دوستو سواگت کرتا ہوں آپ کا امارا چینل پر اور آج کے اس ویڈیو میں آپ کو جانکاری دینے والا ہوں سوپر اسپاس جیل کے بارے میں پرائس کی بات کرے تو دو سو ایمیل کی یہ صرف سو رپے میں آتی ہے تو ہی دوستو جانتے ہیں سوپر اسپاس جیل کن کن سمجھا ہوں میں ڈاکٹر دورہ پرسکریب کی جاتی ہے اس کو لی جانے والی ڈوج کیا ہے اور ساتھی جانیں گے اسے ہونے والے سائیڈی پیٹس کی بارے میں دوستو اگر اس دوہ میں موجود انگریڈینٹ کی بات کرے تو وہ ہے ڈائی سائیکلومین، ایلومینیم، مگنیسیم، اینڈ سیمیتھیکون ڈائی سائیکلومین پیٹ میں ہونے والے تیز درد کو کم کرتا ہے ایلومینیم، مگنیسیم، اینڈ سیمیتھیکون ایک انڈاسیڈ کی طرح کام کرتے ہیں جو کی پیٹ میں بننے والے ایسیڈ کی ماترہ کو کم کرتے ہیں اس لئے یہ دوہ گیس، ایسیڈیٹی، پیٹ میں مروڑ پیٹ کا پھولنا جیسی سمسیاں میں لابکاری ہے سوپر اسپاس جیل، السر اور ایسیڈ ریفلکس ڈیجیز جیسی سمسیاں میں بھی ڈاکٹر دورہ پرسکرائب کی جاتی ہے ساتھی سینیم میں جلن اور ایریٹیبل باؤل سنڈروم کی سمسیاں میں بھی یہ دوہ ڈاکٹر دورہ پرسکرائب کی جاتی ہے اس کے علاوہ انڈائیجیسن اور ہرنیا کی سمجھے میں بھی یہ دوہ ڈاکٹر دورہ لینے کی صلاح دی جاتی ہے دوستو اس دوہ میں موجود جو انگریڈینڈ ہے وہ آنٹوں کی ماں سپیشیوں کو آرام دیتے ہیں اس لیے ان سمجھےوں کے علاوہ بھی انہے پیٹ سے جڑی ہوئی سمجھےوں میں ڈاکٹر اپنے انوبہو کے آدار پر اس دوہ کو لینے کی صلاح دے سکتے ہیں تو آئی دوستو اب بات کر لیتے ہیں سپر اسپاس جیل کی ڈوج کے بارے میں بیسے دوستو اس کی جو ڈوج ہے وہ کنڈیشن کے اوپر نربر کرتی ہے لیکن اگر اس کی سامانے کھراک کی بات کرے تو دس دس ایمل ڈاکٹر اسے آپ کو دن میں تین بار لینے کی صلاح دے سکتے ہیں جسے کھانا کھانے کے بعد میں لیا جاتا ہے اور آپ اسے بکھے پیٹ بھی لے سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ اس دوہ کے ساتھ میں انٹی بائیوٹک کو لے رہے ہیں تو پھر اس کو لینے سے پہلے آپ ڈاکٹر کی صلاح ضرور لیں کیونکہ یہ دوہ انٹی بائیوٹک کے افسوسن میں بادہ ہوتپن کرتی ہے اس دوہ کو لیتے سامنے آپ پانی کو پرابت ماترہ پہ پیئے اور مسالی دار اور جنگ پھوڑ چیزوں کو کھانے سے بچیں ساتھی اس دوہ کو لیتے سامنے آپ دھومر پان اور سراب کا سیون بھی نہیں کریں دوستو اگر بات کریں سپر اسپاس جیل سے ہونے والے سائیڈ پیٹس کے بارے میں تو اس سے ہونے والے سائیڈ پیٹس لگ بگ نہ کے برابر ہوتے ہیں لیکن اس میں ڈائی سائیکلومن ڈالا جاتا ہے اس لیے کچھ لوگوں میں کونسٹیپیسن ڈائیریا بوک میں کمی چکر آنا اور سستی آنے کی سمجھا ہو سکتی ہے دوستو یہ دوہ لیکٹوز فری ہے اس لیے جن لوگوں کو لیکٹوز ایلرجی ہے وہ بھی اس سے ہلے سکتے ہیں یہ دوہ سگر فری اور لو سوڈیم ہے اس لیے جن لوگوں کو ڈائیپ ٹیج ہے یا ہائی بلر پریسر کی سمجھا ہے ان کو بھی یہ دوہ لینے کی صلاح دی جا سکتی ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا دورہ دی کے جانکاری اچھی لگی ہوگی جڑے دینے کے لیے آپ ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میڈیسن سمندی اور سوستے سمندی جانکاری ہم آپ تک پہنچا سکیں